اٹھارمی صدی کے اب آخر سترہ سو اٹھانوے میں جب نپولین نے مصر پر حملہ کیا تو مصر کے حکمران مراد بک نے جامعہ اظہر کے علماء کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور اس وقت علماء اظہر نے بالاتفاق یہ رائے دی تھی کہ جامعہ اظہر میں صحیح بخاری کا ختم شریف شروع کر دینا چاہیے کہ تمام مشکل مقاست کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا لیکن ابھی صحیح بخاری کا ختم شریف ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ احرام کی لڑائی نے مصری حکومت کا خاتمہ کر دیا شیخ عبد الرحمن الجبرتی جو سمالی نسل کے مصری عالم تھے انہوں نے اس اہد کے چشم دید حالات بیان کیے ہیں جو کہ بڑے ہی عبرت انگیز ہیں اسی طرح انیسیویں صدی کے عوائل میں جب روسیوں نے بخارہ کا محاصرہ کیا تھا تو امیر بخارہ نے حکم دیا کہ تمام مدرسوں اور مسجدوں میں ختم خواجگان پڑا جائے ادھر روسیوں کی قلعہ شکن توپے شہر کا حسار ختم کر رہی تھی اور ادھر لوگ ختم خواجگان کے حلقوں میں بیٹھے یا مقلب القلوب یا محبل الاحوال کے نارے بلند کر رہے تھے بلاخر وہی نتیجہ نکلا جو ایک ایسے مقابلہ کا نکلنا چاہیے تھا جس میں ایک طرف گولہ بارود ہو اور دوسری طرف ختم خواجگان دعائیں ضرور فیدہ پہنچاتی ہیں مگر انہی کو پہنچاتی ہیں جو عزم و حمت رکھتے ہیں اور بے حمتوں کے لئے تو وہ ترک عمل کا بہانہ بن جاتی ہیں دوستو سوچئے گا ضرور